الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم الامین وَالَا آلِهِ الطَّيِّبِينَ نَطَّاعِرِينَ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأَوْلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنَّارَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رُبِّكَ فَحَدِّثَ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی على سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَصُلِّمْ وَصُلِّ عَلَيْهِ انتہائی قابل عزت و قابل تکریم معزز بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر علماء حق اہل سنت و جماعت سناخانِ مصطفیٰ قرآن حضرات سارے آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ رب العزت نے ذات بابرکاتنا انگنتو لا تعداد شکر اور احسان کہ جس مالک خالق رازق اللہ وخدہو لا شریک ماں بھی تے تسان بھی اپنی مصروف زندگی وچو کچھ وقت کڑ کے اج انا میرے بھائیاں نہیں دعوت ہوتے خصوصاً ملک احمد خان مرہوم نہیں سالِ ثواب واسطے تھوڑی دیر واسطے محفلِ ميلاد وچ حاضر ہوننی عجزی اور انکساری نہ مل بے کے سونے رب نہ اس نے محبوب نہ اور اس نے برگزیدہ لوگا نہ ذکر کرنی حمت اور توفیق نصیب فرمائی ساری گل اسنی توفیق نہ ہوئے جی اس نے کرم نہ ہوئے اسنی مربانی نہ ہوئے میں آیاں تُس ہی آئے ہو حضور نے سنہ خان آئے ہیں ادھر جتنے بھی مہمان آئے ہیں میرے بھائی عابد خیال صاحب اور علماء سنہ خان جڑے آ رہے ہیں سارے سارے اللہ نہیں ہیں فضل اسنہ کرم تے اسنی مربانی میں بھائی کوئی توسان تھوڑی گزارش کر چھوڑا ماں خیر انتہ بھی اتنا نہیں واقف میں بھام پاک پتا ہوں بھام سائی و حال ہوئے میں اُتھو چھوڑ کے آ رہا نہ ایمیں بڑا پابند بنام ہے کیونکہ ماں تا سنگیہ دس ہے بارہ تو ایک نہ کیونکہ اُنہ ہو گیا ایک اٹھ منٹ رہ گئے ہیں جی آہاں پھر بھی اِنہ چلو اِنہ نہیں محبت ہی پیار ہے تو میں تھوڑی جی گزارش کر ساں بھائی جتنے بھی آئے بیٹھے ہو مہمان ہو سارے حضور نے غلامہ میں تھوڑی دیر آذر خدمت آہاں اِنہ بھی نہیں بھی اُنمہ جتنی تقریر آنی ساری سُنا کے وینی حضور صاحب خطاب فرمائے کیونکہ سمجھو اسم بھی حضور زیاء علمت نے ٹکڑے کھا دیں آپ بھی جی آہاں تا میں بے گیاں ماں بڑی خوشی ہوئی تا میرے تو سینئر ہو سن آپ تا میں سب اگے گزارش کر ساں جتنے بھی علماء بیٹھے ہو یا عوام چو سنہ خان ہو پیر عالم شاہ صاحب بھی آگئے ہیں کلرکار تو آپ نہیں بڑی محبت خون کی تنیں تا جتنے بھی اے سارے حضور نے جو غلام رسول اللہ دے پھر اسی غلام ہونا دے لیکن میں سنگی ہو گزارش کر ساں حضرت صاحب خطاب کی تا بلکل تسوی ڈلے مٹھے چپ کر کے بیٹھے رہے ہو جی ہاں تا میں گزارش کر ساں مہربانی کرو جس کمے واسطے بند آوے اس تو شرمانہ نہیں چاہینا چنگی محفلے اللہ رسول اللہ ذکر ہو رہا تا محبتنال سارے آگ چھوڑو سبحان اللہ نہیں نہیں دو چار بندے رہ گئے ہیں جنا کوئی نہیں آکھا یا تا میڑنا نرازگی نہیں تو یا ملک تصور صاحب بلایا انہا نراز ہو ذکر میڑا نہیں کسے مولوی نہیں گل نہیں پیر نہیں نہیں سناخانی نہیں گل اللہ پاک نہیں جی ہاں میں اس نہ ذکر کہنے ہاں ستزوہ کہہ رہے ہاں کہ جڑا اپنے بندے نہ بوں پیار کرنا جی ہاں جی اے سجنوں حکمہ با میں کلرکار نہیں ہوئے چکوال نہیں ہوئے پنڈی نہیں ہوئے لہور نہیں ہوئے سائی وال نہیں ہوئے جتنی مرضی ہوئے ماں مائی ہو نہیں آن جی سارے ماما لے بیٹھے ہو اے جملہ سنے ہو تے ورجزنی مرضی دلے آکھے با میں آکھے اے ایک ماں کتنا پیار کرنی پترے نہ زمانے نہ بندہ بیڑا ٹکا روے جی چرسی حفیمی پوڈری چور اچکا ڈاکو پورا ملا بھی تنگ ہوئے نا تے ماوات بھی سینے لاغی نہیں اوہ اخنی مولوی صاحب جے جب ہی اے یہ مینڈہ تا پترے اللہ فرمایا میرے بندے میں اوز آتاں جیڑی اپنے بندے نہ ستر ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا دی محبت نلکہ دیو سبحان اللہ ستر ماما تو زیادہ خالق رازے کا جیا محبت نلکہ دیو سبحان اللہ محبت نلکہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نشکر بارے یا شید نہ کائنا کام کرنے آئے آپ کو لیک گرہینی بی بی آئی نا توزہ کہا امام صاحب مربانی کرو ہک چمت شید نہیں چاہ جو محبت نلکہ مینہ بچہ نکہ زد کر بیٹھا بھئی روٹی شید نہ کھونی توڑا تب کچھ نہیں منجن لگا چلو مینہ جاکت راضی ہو گئی اے تکو نا توڑے کو جی لے نا پانی یہ تو کوئی لوٹا پانی ہے نا پار گی نہیں تیسا کوئی فرق ہو نا بھوزہ کہا حضرت صاحب چمت شید نہیں چاہ دے تو تو کوئی فرق نہیں امام صاحب فرمایا بی بی تو گار چلی جا میں کسی خادم کے آد بیج دیتا ہوں بی بی گار ٹور گئی نا تا آپ خادمہ بلایا آپ آکے یہ رہیں گے کہ ایک مان شید اس نے گار دیا کتنا شید جی ایک مان با 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 دوبارہ کتنا شید ماشاء اللہ مجمہ جاگنا پا سنے ہو ایک مان شید اس نے کہ ایک آر گار دیا خادم آکا لگا حضور اسے چمچ منگی ای کوئی اتابدہ کلو چاہ دے ہو آپ بوتل چاہ دے ہو کہ اتنا کیوں دیتا نے آپ برمایا یہ رہا بی بی منگن آئی شید تے اسی بھی کسی رنگج بیٹھے ہو وہاں تے بی بی منگ بیٹھی شید اس منگے یا اپنی توفیق نے مطابق کہ میں جو دین لگا میں اپنی توفیق نے مطابق حضور صاحب یہ جو کچھ لیٹا لائیاں یہ جناب ڈینٹ جنیاں یہ سمد حضور نے سنہ خان دور دور بلائے میں خرچہ کیتا نے یہ تسانہ اپنی توفیق نے مطابق کیتا کہ اللہ رحمان اگر دینٹ نہیں آگیا کہ اللہ اپنی توفیق نے مطابق دیتا اللہ نشانہ کوئی پہنچا گیا جی اسے پتا کتنی مالک دینا ہاں جی اللہ نشانہ کوئی نہیں پہنچا گیا خالق راضے کا اللہ اکبر سبحان اللہ جی شان یادی ہیل ملک وہ وَالَا کُل شیئن قدیر محبت نل کہہ دیو سبحان اللہ ساؤنڈ چلنا رازی باندو نل رازی ٹینشن نگے نو جی یا محبت نل کہہ دیو سبحان اللہ اللہ کہہ دے میری یا بندی یا میں مالک خالق مرضی والم اے میری یا بندی یا اتنی زیادہ تیری ما تیرے بہنہ بھیرہ تیرے رشتہ دار تیرے سنگی بیلی تیرے یار اتنے قریب نہیں جتنا اللہ اپنے بندے دے قریب یا اللہ تُو اپنے بندے دے کتنا قریب قدرت دی آواز دی پڑھ لے میرا قرآن وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِن حَوْلِ الْوَرِيد اللہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے یہ تیری جو شاہ رگ ہے یہ بھی تجھ سے دور ہے میں رب تو اس سے بھی تیرے نزدیک رہتا ہوں آؤ نا پھر مل کے بھائی ملک محمد تصور دے والد واسطے جناب ملک احمد خان واسطے نبی دے میلا دا بہان بڑھا کے اللہ دے حضور الْتَجا کر لینے میرا گولڑے دا پیر بولیا سید بولے مارس علو میں میرے علی بولے آپ نے کیا مری دا میں بھی اپنے رب کلو منگ ناما تُو بھی منگ یا کرنا حضور تاج دار گول کہنے نے رب سچ یا تے نودہ میں دم سور تے کر دے دوری بلائی موسیقی موسیقی شرم اندہ جھوٹا تے بری نالی گنا ہی موسیقی 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 بوا ریم دوالا تے خیر کرم دا پا موسیقی بھول رو رو ارضی نصیر گزارے اے میرا پیڑا موسیقی موسیقی پیارنا لپڑھ لونا عقیدتنا لپڑھ لونا پڑی ایلا ایلا اج ملک احمد خان دی روح بھی خوش ہو جائے فرشتے قین احمد خان تیرے پتر نے تیرے واسطے میں فلق سجائیے اے مخلوق آگئیے بندی آگئے نے میری یا ربا تیری وحد نید اعلان پی کر دے نے تے پڑ دے پہنے حق اے لہ اے لہ نہیں نہیں آجے بھی دو چار پن بندے رہ گئے یو جڑے نہیں پڑ رہی ہو میں پہلے گل آرش کی تھی اے گال میری نہیں گال کسے ہور دی نہیں بلکہ اللہ دازی کرے ملکہ کہہ دیو نا پڑی اے لہ اے لہ لیل آیا سہری ورے آلم سلی اللہ میرے اللہ دیا ذکرہ میں بسم اللہ جاں جیسا میں پڑ سا اے لہ اے لہ پڑی اے لہ اے لہ لیکن میری آس جنا خیال کریے ذر گولڑے دا پیر نہیں پیا مگدہ میں نہیں پیا مگدہ تُو نہیں پیا مگدہ بلکہ حضرت میاں سا رومی کشمیر کو لوگ کسے نے پچھیا میاں جی تُسی کی میں مگدیو حضرت بھی آزا کہنے نے وڈیا مہرہ والی آسانیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سنہ خان مصطفی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں ماشاءاللہ فیصلہ باز سے حافظ محمد ریحان عروفی صاحب آپ کی پھوری ٹیم جی خوش آمد ماشاءاللہ سبحان اللہ سنیوں بھائی اے خیال کریو دردر دیاں ٹھوکرا نہ کھاؤ اے اپنے ربنا یاری لا تک پھر اللہ کتنا کرم کرنا حضرت میاں صاحب کہنے وڈیاں مہرہ والی آسانیاں تیرا پی زریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تیرا حمد دا دروازا مولا اگر پچھنے تھی آو گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ حَزَرَّةٍ شَرْعَيْا مِسْقَالَ 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 بھائی ملک تصور صاحب دےو کم تے جڑی فرمائش کی تینے اے سنیو نا سجنو خیال کریو نا او میری یا سجنہ اس کل میں دی قدروں کی مطدو آئے گی جدو روح پر واض کر جائے گی او میری یا سجنہ پتر روندے رہ جانے نی دھیرا روندے رہ جانے نی ماں میں تے چاچے روندے رہ جانے نی آج پچھنا ملک تصور کلوں پیوٹر گیا بے ایک سال ہو گیا آج بھی اپنے والدنوں نہیں بھولیا سجنہ گل ہو اور کوئی نہیں گل اتنی ہے میں سمجھانا چاہنے ایک سیدہ جوان پتر در جائے چار پائی تے کول کھلو کے پڑڑا پیو بھی روندہ رہ جاندہ وے اگر کسے دی ماں در جائے چار پائی تے کول کھلو کے دھییاں دروندے آوے کھے آوے کیونکہ دھییاں دے پے کے بھی ماں پیو نل ہوندے نے ملک تصور صاحب سنے او نجڑی ورمیش کی تی نے حضرت میاں زاو کہنے نے سیاں نالے میں کھیڑنے گئیا اے دھییاں لیو حضرت میاں زاو کہنے نے سیاں نالے میں کھیڑنے گئیاں تے باج پائیاں سب بنگاں اے ماں ہوندی ہی تے ہورے چڑوں دی تے باپ کھلو حقی میں منگاں اے بھئی قدر کرے ہو او جننیاں بینہ موجود نے اے میں گزارشی کا رکھنا میں نہ کہی نہ مناظرہ کوئی نہیں لیکن میں گل سچی کرنے لگانے اے تکنے نو بینہ نا دیاتی کرنے ہوند تے نارے مارنے غلامی رسول موت بھی قبولے اے اے ان تر رواج نکل آئے ان تک لیں نو بینہ کو بیان دیوانے ہیں دا مرلے تینڈے اس سے چاہیاں تے مرلے بینوں اللہ پیا توت پیٹے درد پے بینہ آوے اے بھی ماں ایچہ اللہ پویا تا چنگی گالے بینہ کو بیان دیوانے ہیں نا ان وقت مسکین ہونے ہیں ان آنیاں چلو ماں پہ وقت پہلی ماری گا تھے براہ بھی نروس منجے ان آنیاں چلو براہو نہیں اے تکی میں گال کرنے لگا حضور نہیں اپنے کلوں نہیں اے تکی نبی پاک بینوں نہ کی تا تے میں تے توں کے کرنے ہاں تے اگر کوئی پٹھنیوں لطوا تا مہربانی کرے پٹھڑی تیا بنجے بینہ نلزیتی نہ کر اے سنی سنی میرے قریب نبید غلام کہنے نیک اور اتا گئی آنکے کہنے صحابہ اپنے نبی نو جا کے دسونا توڑی بین ملن آئیے نبی پاک دے صحابہ کہنے نے ساڑے نبی دی کوئی بین نہیں لیکن آن والی دا کہنے میں توڑے نبی دی بین رحمت اللہ علمین نبی آگے رسول اللہ نے کیا آن والیے کونے کہنے دیئے سوڑیاں مینوں پہ جانوں نا کملی والیاں میں کبھیلا سا دی رین والیاں سوڑیاں حلی ماں سا دی آدھی پیٹیاں رشتے وچ تواڑی دودھ پیلائی بین لگ دیاں کملی والیاں میرا نا شیمہ میں کملی والیاں میں اوہ شیمہ ماں جڑی نکی آنے آتوڑی انگلی پکڑ کے تو نوکھی ڈاؤں دی رہی اے نبی پاک عمر جو بڑی ہیں یہ حضرت شیمہ حضور نہیں سکی بین نہیں دودھ پیلائی بین اے خیال کرے ہو میرے نبی نے کہا شیمہ کیوں آئی ہیں حضرت شیمہ رکردیاں نے کملی والیاں میرے کبیلے دے پندے دوڑی قید وچ آگے نے سوڑیاں جرمانہ بڑا زیاد ہے قید بڑی لنبی ہے کملی والیاں میرا کبیلہ غریب ہے جرمانہ نہیں دے سکدہ لیکن میں کبیلے وچ بڑا وڈا بول بول کی آئیاں کہ کملی والا میرا بھیرا لگ داوے میں بھیرا دے پوئے دے جا مانگی کبیلے دے کیتی چھڑوا کے لیا مانگی میرے نبی نے گیا پلال انج کاری کندر یمن دی داری دار چادر پیویاں میرے نبی نے بین دے سارتے چادر دیتی فرمایا میرے حصے دیاں بے کل مال وچوں پکریاں بھی میری بین نوں دے دیو ادھے کبھی لے دے کیتی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جان مالے تکمیر مالے ایسان مالے تحقیم مالے حیدر مالے گوزیہ آدھ دور ختم نبوے آدھ دور ختم نبوے آدھ دور ختم نبوے جی ہاں اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ میں قیامت تک یہ قانون قائم کرنے لگا ہوں جو اپنی مفلس لاچار مجبور بے آسرہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ یہ سمجھ لے کے اس نے میں محمد کی سنت ادا کر دی بے نا زیادتی نہ کر اے وہنا کول پوشنہ جنہیں یہ دیا تو اپنی دیا چنگیاں لگنیاں تے پیوں نے دیا نا چنگیاں لگنیاں اللہ اولاد دیتی نے تے خیال کرے ہو حائے 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 حضرت میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوں دے پتر بھی چنگیاں چیز آنے نہیں بھی پتر مارے ہوں لیکن دیا نا خیال کری حضرت میاں صاحب کہنے نے پتر مٹھڑے میوے ہوں دے تے ہوں دی رونک گار دی پر دیا جائی نا کوئی چیز محمد پر شما پر آئے گار دی ہائے دیا لئی پر دیس میں بابل تے پترا لئی جا گیرا اے دکھ سکھ سیندیاں تے کچھ نہ کہن دیا ہائے دیا دیا تک دیرا لیکن سجنا خیال کری تار ٹوٹڑنا دیمی یہ ساری زندگی ریان روفی صاحب آپی میرے بھائی عبد خیال صاحب آپی یہ ساری زندگی نا تا میرے نبیدیاں سنا داریاں درود میرے نبیدیاں پڑ داریاں میں میں فلا میرے نبیدیاں سجان داریاں میں غم نہ کریں جدو موتا جانیاں پتر چھوڑ جانے نی پیرا چھوڑ جانگے مامے تے چاچے چھوڑ جانگے لیکن کلرکار اے لیل اللہ کپر ویچ جائیں گا جدو فریشتے پچھنگے علماء بیٹی ہوئے انہیں پچھ کے ویکنا جناب فریشتے کہنگے ماں کنتا تکولو بھی حق کے حاضر راجل اے جاندہ میں کونے اے سونی صورت والا والیلدیاں ظلفان والا باتو ہاں دے چیرے والا جاننا میں کونے جڑا بیمان ہوئے گا کوئے گا کوئی پتہ نہیں لیکن جڑا ساری زندگی لبائک یا رسول اللہ دا نعرہ مارداری ہے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارداری آوے اوہ پہلی نگاوے کے کوئے گا کہ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے اور میرے آلہ حضرت مجدد دین و ملت حضرتی عشاء آمد رضا خواہ فاضل بریلی آپ کے انہیں قبر میں حضور آئیں تو میں آپ کے قدموں پہ گیروں اور گھر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں یار کے بائے ناز سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اور یہ آلہ حضرت کا کیا ہے جی آلہ حضرت نے کہا مریدو جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو جاؤں شاگردوں نے کہا حضور یہ تو شریعت کا طریقہ نہیں ہے شریعت نہ ماں بھی پتا لیکن میں چانا جدو رسول اللہ میری قبر میں چاننا تا میں بے عدبان کو بیٹھا نہ رہا بلکہ اٹھ کے اپنے نبی نے استقبال کرنا تے میں نہ میں اے میں گالکرن لگانے بھئی سجڑوں با میں کوئی تتی لگنے یا ٹھڑی مرضی تو آڑی میں نراض نہ ہوئے اے تکو نا جساں اللہ عزت دے وے ایک بنا کا ٹھاگنا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ دیکھیں میرے بھائی عابد خیال صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے میرے بھائی ریان روفی صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے کاری شہد صاحب کو انہیں بننا آکے نہیں انہیں انہیں عزت گھاٹ ونجے مینڈی بات ونجے بھئی کیوں اللہ جو بدائی اے ملک تصور صاحب اللہ نے آپ کو بھی یہ عزت دی ہے اپنے والد کے لئے کر رہے ہیں اے پنجابی چاہدنے ہوں نے کنڈی آڑا درخت ہوئے تا چڑنا نہیں چاہینا کنڈی آڑا درخت ہوئے تا چڑنا نہیں چاہینا دنگا پانی ہوئے تا وڑنا نہیں چاہینا اللہ کسی ہیں عزت دی ہوئے تے چڑنا نہیں چاہینا اے اللہ جو دیتی ہے یہ رات اے تاک کہ اے با میں کوئی نراز ہونا لیکن اے تکو میرے باب خادم رزویں اللہ عزت دیتی دیتی یا نہیں دیتی ہاں اے ان بھی ان بھی ان بھی لگے ونجھے نا لہور تدہ بھائی بارہ نا نکہ یا کمراجی تھے بابی نی کبرے تے بہن چالی کنار تے یا سو کنار تے بابی نا مدرسہ بھی کون ہے نکی جی مسیح تے ہی لیکن دلے وچ عشق رسول ہے اللہ کیا خادم اسے انغام نہ کریں اور تُو مینہ نا گدہ تینہ نا بھی ادھو تی کر باقی را سی جا تک میرا نا باقی را سی اللہ عزت ودان لگے تب بنا نہیں کچھ کا رکھنا ہاں جی اللہ جنہ نے ہائے ہائے جنہ عشقی نمازہ پڑھی لیکن نماز پڑھنی ہو کھی نا انتہاں میں بھی سجدے دینا تجھ بھی لیکن دلوں نہیں نا دلوں دلوں سجدہ دے دلوں اپڑے رابہ راضی کر میں ماں باپ نے متعلق آ رہا ہاں جی انشاءاللہ ماں وقت دا ہمیں ماں باہر آن توڑا بھی وقت نہ حساس ہے جی ہاں سنیں ماں جی ہاں حضوری اتنا سفر کر کے آئے ہیں جی ہاں مجھے خود احساس ہوتا ہے لیکن سنیے گا آئے ہاں جنہ عشق نمازہ پڑھی اے تا کن ہو نا اے کلر کار توڑے کو دربارے باب نماز پڑھی ہی نا عشق نیاج لوگ آنے ہیں یا نہیں آنے اے کتو کتو جناب آج ہی کلر کار دربارتے جا رہے ہیں وجہ کے وے کہ جنہ عشقی اے نمازہ پڑھی آنے اے قدے نہیں مردے اے شک ہو بھی تے جاکے تک لے اے حج بھی تیوے بلے دے لیکن میں سجنوں گل کرنے لگانے بامے لکھ نمازہ پڑھو دا عمرے کی تینے اللہ تزاں بھی کرائے آج کرو زکاة دیو جو مرضی کر گنو لیکن جے گھروں ماں باپ نرازنے اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہ نے کرنا پہلے ماہو پیوں ارازی کر بلکہ میں یہاں اگر کوئی نراز نہ ہو تو میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں حضرت خواجہ کمردین سیالوی حضور سیال شریف والوں کا جملہ ہے آپ نے کہا جس کے ماں باپ زندہ ہیں اسے کسی پیر خانے پر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب تو وڈے پیر تیرے ماتے پہ ہوئن پہلے ماہو پیوں ارازی کر انہنا دل نہ دکھا اے سجنہ تک لے آج بھی عمرے تے چلا جا جناب ڈائی ترہ لکھ رپیا چاہی دے ان تک رونا نہ پاندے ان نارمل ریٹیا ہو گیا ڈائی ترہ لکھ ہو گیا حج تے چلا جا اٹھ دس لکھ رپیا چاہی دے مڑ کے آ جاؤ حجی صاحب قبول ہو یا نکو ہوگے محنت بڑی کی تیئے ایک مہینے تو زیادہ سبر کی تے پیسہ لائے لیکن پتہ نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا لیکن ہن میں جڑا نسخہ دس کے جاریاں سنی میرے نبی دا فرمانے کملی والے نے کیا جدے ماباپ زندہ نے صبح سویرے اٹھ کے اپنے ماباپ دے چیرے دی زیارت کر لے اللہ تینوں ایک مقبول حج دا سواب دے وے مابین چیریاں تکڑاں غلام کہنے کملی والے یا کوئی دو واری تکے میرے نبی نے کیا دو حج دا سواب کوئی ترے واری تکے بلکہ رسول اللہ نے کیا اگر دن وچ سو مرتبہ بھی اپنے والدین دے چیرے دی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ سو مقبول حج دا سواب دے اے سنی ملک تصور صاحب توڑے واسدے بھی عدیس پاک اگلائے صاحب جنہ دے ماباپ ٹرگین خیال کریو میرے نبی نے کیا جدے ماباپ چلے گے ہون اپنے ماباپ دی کبرانتے چلا جائے ماں دی کبر دے پیران والے پاسے باپ دی کبر دے سرانے والے پاسے جاکے اُنا دیاں کبرانو چملے اللہ تنو بھی سواب نصیب ورمائے ماباپ نی کبرانتے اے سنی میرے نبی نے ذر دسیا نہیں بلکہ عمل کیتاوے آخری حدیث پاک میرے کریم نبی دادر بارے ایک اورت آگئے دیے میرے کریم نبی نے آنے آوے کھیا رسول اللہ نے بین واسطے مزمل دی چادر بچھا دیتی آن والی آگئی میرے نبی دی چادر تے بے گئی قدی رسول اللہ دے متھے تے پیار دے دی کدی نبی دے رخصہ تے بوسے دے دی صحابہ کہن دے نے حیران ہو گئے اے جس نبی دے پیر چمن واسطے ترسنیاں ایک ایڈیاں مقدران والی مائی جڑی نبی دے متھے تے پیار دے دی جدو مائی اٹھ کے چلی گئی صحابہ نے عرض کی تی فیدہ کا بھی وہ امی یا رسول اللہ کملی والی آن والی کون سی میرے نبی نے کہا غلاموں اے میری سکی ماں نہیں اے میری تُد پلائی ماں میں ایدانہ حلی ماں سادیاں میں آج میں محمد کو لائی سی اس چادر کو لوں ود کے بھی کوئی چیزو ہووی یا میں مادیاں پیرا ویجوی چھا دے بھی یا باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھیرا مرنے کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی تُو بے لی تے سب جگ بے لی ان بے لی بی بے لی پرما پیو باجے محمد بخشا آج لگی پییا ہوے لی آخر ویج کیوں نا کہہ دیما میرے بھائی ملک تصور جناب آپ نے اپنے والد واسطے کی تاوے جی یا حضور تاجدارے گلڑا تو گل شروع کی تیسی مکابی اتھے ہی ریاں اپنے اپنے جڑے جڑے پیارے ٹُر گئے نے تصور کر لو سنے کون کس آئے کر دے دل میرا غمیں گوشار چلا گیا اوہ جسنا بیرا بچھڑ گیا ہووے ماں جلی گئی ہووے بیرا ٹُر گیا ہووے بابا ٹُر گیا ہووے بین ٹُر گئی ہووے اپنے اپنے آدھا تصور کر لو سنے کون کس آئے در دے دل میرا غمیں گوشار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا وہی بد میں ہے وہی دھوم ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس آج پچھنا تصور کو لو اندادی لئے پیا کہندے مولوی صاحب رشتہ دار بھی آئے نے گرام والے بھی آئے نے لیکن ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہیں مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس پیر نصیر کی جو تہیں مزار چلا گیا لے او یار حوال رب دے تے لمبی پی یا جدائی رب ملایا تیان ملا گے مڑ ہور امید نکائی اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے بس میں یہ کہوں گا کہ جہاں سے گزریں کوئی یہ نہ کہے یہ شیطان جا رہا ہے بس آواز آئے یہ بندہ رحمان جا رہا ہے کوئی یہ نہ کہے یہ گولی والا ٹیرارزم بارود والا جا رہا ہے بلکہ آواز آئے یہ بارود والا نہیں یہ تو محمد پر درود والا جا رہا ہے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص اعترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے میں اگر کسی کا ٹیم زیدہ ہو گیا ہو تو میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اللہ حضرت علامہ مولانا قاری قمر الدین